آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انگلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانے گاوہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر پیش ہے خبروں کی تفصیل رنویر گرپنزی نعرہ سری نگر میں فورسز اور ملیٹنٹو کے درمیان جڑپ میں دو ملیٹنٹ خلاک ہوئے ہیں جبکہ ایک فوجی اہلکار بھی زکمی ہوا ہے فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں ملیٹنٹو کی موجود کی ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فوج پولیس اور سی آر پی اپ نے دوران شب ہی مشترکہ طور پر محاصرہ کیا اور آج علل صبح تلاشی کاروائی شروع کی جس کے بعد علاقے میں موجود ملیٹنٹو نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائی جبکہ کچھ دیر تک گولیوں کا تبادلات جاری رہنے کے بعد فورسز نے لشکر توی بہنامی ملیٹنٹ تنظیم سے وابستہ دو مقامی ملیٹنٹو کو حلاک کیا ہے جبکہ گولیوں کے استبادلے میں ایک فوجی اہلکار بھی زخمی ہوا ہے جنہاں علاج مالجہ کے لئے اسپتال منتقل کیا گیا حلاکہ یہ ملیٹنٹو کی شناکت اعجاز احمد اور اشفاق رشید خان کے بعدور ہوئی ہے جمہ کشمیر کی سیاست کے اندر پڑھے لکھے نوجوانوں کی آمد کو لے کر جہاں مرکز سے لے کر یہاست کے سیاست دانوں نے خوشائن اور نیک شگن قرار دیا تھا وہیں پر آئی ایس ٹاپر شاہ فیصل نے بھی نئی پارٹی بنا کر سیاست کا آگاز کر کے سرکاری نوکری کو خیر آباد کیا تھا تام ذرائع کے مطابق شاہ فیصل کے استفاق کو ابھی تک منظور نہیں کیا گیا اور شاہ فیصل کا سیکیٹریٹ واپسی کو لے کر خبر کافی غشت کر رہی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ شاہ فیصل کو پانچ اگست کے جمہ کشمیر کے خصوصی درجے کو ختم کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے کے بعد پی ایس اے کے تحت نظر بند رکھا گیا ہے ملک بھائی کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر میں بھی کورونا وائرس کا کہر بدستور جاری ہیں اور آج بھی ساتھ افراد کی موت ہوئی ہے جمہ کشمیر میں آج آخری اطلاعات ملنے تک ساتھ مزید مریضوں کی موت کے ساتھی جمہ کشمیر میں امواد کی تعداد تین سو ساتھ تک پہنچ گئی ہیں جس میں کشمیر صوبے سے دو سو پچاسی اور جمہ صوبے سے بائیس افراد شامل ہے مواضح رہے کہ آج ساتھ امواد کے ساتھ جمہ کشمیر میں تین سو اس وائرس سے تین سو ساتھ افراد کی موت ہو گئی ہے تاہم ڈاکٹروں کے مطابق وائرس میں مبتلا ہو کر بیشتر مریض وائرس سے قبل ہی کئی امراض میں مبتلا تھے ادھر کورونا وائرس کے برت فیلاؤ کے پیش نظر انتظامین صوبے کشمیر کے دس میں سے نو ازدہ میں جہاں دوبارہ سے لاکڈاؤن نافذ کیا گیا تھا وہیں آج لاکڈاؤن کے تیسری روز بھی سخت بندشے رہی جس دوران تیسری روز بھی معاملات زندگی متاثر رہی گزشتہ دنوں صوبہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گیا کامات کے مطابق لاکڈاؤن روہ مہینے کی ستائیس تاریخ شام چھے بجے تک برقرار رہے گا سخت لاکڈاؤن کے دوران عوام نے آج گھروں میں ہی بیٹھنے کو ترجی دی جبکہ لاکڈاؤن کی خلاف عرضی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی جاری رہی وادی کے شمال جنوب میں بندشیو کے پیش نظر سڑکے سنسان اور بازار بیران نظر آئے مجھے گاڑیوں کو سرچ کر رہے ہیں جو جو گاڑی بینہ اجازت کی یا جو گاڑی مجبور نہیں ہے گاڑیوں کو ہم یہاں بند کرتے ہیں ان کو ہم یہاں فائن بھی کرتے ہیں میکسیمم گاڑیاں جو ہے ایمپولائیوں کی گاڑیاں ہیں میکسیم گاڑیاں ہیں یہاں جو میکسیم گاڑیاں ایسے بھی ہے جو ہسٹرل کے طرف جا رہے ہیں چاہے کہ کوئی آٹو ہوگا اس میں چاہے کوئی پرویٹ گاڑیاں میکسیم وہی دیکھنے کو ملی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کرتے ہیں پورا لاگڈا سٹک لگڈاون آپ کو ڈیریکشنز یہی ہے ڈیسٹرک اینیمیشن کی طرف سے کہ آپ گاروں میں ہی بیٹھی شاید آپ کو پتا بھی ہوگا کہ حال میں یہ جو یہ پازٹو کیسز کا اس میں ڈیکریزنگ آرڈر آ گیا آپ نے دیکھا ہی کہ اس میں ڈیکریزنگ آرڈر آ گیا اب مجھے لگتا ہی کہ اگر لوگ کارپریٹ کریں گے پورا کارپریٹ کریں گے اس میں لاگڈاون میں مجھے لگتا ہی کہ یہ جو یہ پازٹو کیسز اس میں بہت کمی آئے گی ہندوارہ پولیس نے کورنو وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیشنز راجک بیداری ریلی نکالی ہندوارہ کے زیر صدارت نکلنے والی ریلی میں پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جو ذران پولیس اہلکاروں نے ہاتھوں میں پھلے کار لے کر عوام کو بیدار کیا ریلی کے ذریعے لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے کی اپیل کی گئی تاکہ محلق مرض کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑا جا سکے تمام ہندوارہ کے باشندوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ کرونا وائرس ایک خطرناک بیماری ہے ہندوارہ پولیس نے کوویڈ 19 اور لاغ ڈون پر ایک آوینیس ریلی نکالی اس آوینیس ریلی کا مین فوکس ہے عام لوگوں کو ماسک کے اوپیوگ اور سوشل ڈشنس کی مہت اور لاغ ڈون کے سکت پالنگ کے بارے میں جاورت کرنا تھا آج ہمارا ساتھ منصفل کارپریشن ایمپلائیس اور میڈیکل فیٹرنلیٹی بھی ہمارا ساتھ آئے ہم میکزیم آوینیس میں کانسٹ کر رہے ہیں ایفائر لگانا اور آرشکنا جیدہ لاؤسٹ ریس آٹھ ہے پھر بھی اس میں بھی لوگ کوپریٹ کیا ہم کو ہم ایفائر لگا کے لوگوں کو کاؤنسنگ دیکھے چھوڑ دیا ادھر کورونا سے بچنے اور عوام بیداری پیدا کرنے کے حوالے سے منصفل کمیٹی آونتی پورا نے ایک روڈ شو کا احتمام کیا جس کا افتتحہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر آونتی پورا زفر حسین شال نے کیا اس موقع پر تحصیل دار آونتی پورا اور ایگزیکیٹیو آفیسر بھی موجود رہے روڈ شو کے دوران صفائی کرمچاریوں اور دیگر ملازمین نے کورونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کو جانکاری فرام کی اور لوگوں میں پوسٹر بھی تقسیم کیے ایرالی کے بعد ایڈی سی نے کورونا مخالف جنگ میں صفائی کرمچاریوں کے کامکاج کو سرہاتے ہوئے کہا کہ صفائی کرمچاری اپنا قلیدی رول نبا رہے ہیں ویسے تو کئی سارے پروگرامز ہمارے بار بار چل رہے ہیں جیسے ہم نے رہ تھیاترہ بھی کی تھی یا کنٹینیوز ایویرنس کر رہے ہیں سٹریٹ پروگرامز کر رہے ہیں اس سٹریٹ پروگرام میں آج کا یہ سٹریٹ پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں سو دیکھ ہم جنرل پبلک تک ایویرنس پہنچائیں گے کہ ماسک پہنا اور ہائیجین مینٹین کرنا سوشل ڈسٹنسی مینٹین کرنا کتنا اس وقت ہی کورونا کے وابا سے جا معاملات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی اور تعلیم شعبہ کافی متاثر ہیں وہیں سرنگر کی پروگرامز کرنی میں سنٹرل یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس فیڈریشن کی ترجمان نے خاموش احتجاج کرتے ہوئے یونیورسٹری حکام اور لیفٹ ہینڈ گورنر سے اپیل کی ہیں کہ کورونا وابا کو مدنظر رکھتے ہوئے یونیورسٹری میں تعلیم علموں کے ایڈمیشن فیز میں ریایت دی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے ہمیں پتے ہیں ہمیں پتے ہیں اپنا ایڈمیشن فیہ وہ دے پائیں گے کیونکہ ہمارے پیرنٹس بھی لاسٹ یار سے گھر پہ بیٹھے ہیں ایک آنمی پوری کرش ہے ہمارے پیرنٹس بلکل ابھی اس کنڈیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ ہمارا ایڈمیشن فیہ ہمیں دے دیں گے رکویسٹنگ اور یونیورسٹری آثارٹیز رادہ دی لیفٹنین گارنر سر پلیز ان پلیز لک آر لک آفٹر آر دس میٹر کی جو ہمارا ہی فیہ ہمارے پیرنٹس بھی آر کریں گے اور ہمارے پیرنٹس بھی مجید پیرنٹس بھی آر کنڈیشن فیہ تو انجاز آگرچہ ہر سال خچوصی بازار لگتے تھے لیکن ہوا سال کرونا وغا اور کہر نے تہوار اور بازار بری طرح سے متاثر کیا ہے قربانے کے جانواروں کی تجارت کرنے والے سازوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے قربانے کے جانواروں کی خرید و فروخت نا کے برابر ہیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم یہ قربانے پہ مال لاتے تھے ملو اچھی قیمت سے لاتے تھے اچھے طریقے سے بیجتے تھے یہ اچھی بکری ہو رہی تھی پہلے ہیں لیکن آج کل استعمال میں سے اگر ہم بیس ناک لائیں مینہ بر لگ کر بھی یہ بکتے نہیں ہیں حالی ہمارے تین چار ناک اٹھتے ہیں وہ بھی کوئی کوئی آدمی لیتا ہے کیونکہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کوئی لیتا نہیں ہے اور بزار میں کوئی چیز کی خرید فروخت جو بھی کرنی ہے غریب لوگ آتے ہیں دن کو گھومتے پھرتے چلے جاتے ہیں دکان بند ہیں اسی لیے کہ اسی پریشانی کے بیچ میں مینہ مینہ یہ مال پڑا رہتا ہے دس دیس ناک لائیں مینے سے وہ ایسے یہ دیکھو سامنے آپ کے بیچارے یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں نہیں بکر رہے ہیں جمع کشمیر کے لیفٹ ہین گورنر جس سے مروہو نے آج پہنچ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کئی عوامی وفود سے ملاقات کی ملاقات کے دوران عوامی وفود نے جہاں علاقے کے درپیش مسئل اور مشکلات سے انہیں آگاستیا وہیں انہوں نے وفود کو یقین دھانی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جو بھی درپیش مسئل اور مشکلات ہیں انہیں ترجیح بنیادوں پر خل کیا جائے گا دورے کے دوران الجی مروہو نے کئی تامراتی اور ترکیاتی پروجیکٹوں کا بھی افتتہ اور سنگ بنیاد رکھا جبکہ بعد میں الجی نے انتظامے کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی یہ پروپوکلہ کرتے تھے کہ یہاں دے رہا ہے آج آنیبل لیٹرین گورنر گریش چندر موسر یہاں پہ آئے تھے ان کا پونچ کا وزیٹ تھا اور اور یہاں پہ ایک ایسٹو ٹرف جو ہاکی کا ایسٹو ٹرف ہے وہ یہاں پہ انسٹال ہونے والا ہے اسی کی اناؤرگیشن کے لیے وہ یہاں آج گورنمنٹ موڈل ہائرس گینٹری سکول بوائز پونچ میں آئے تھے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پونچ جیسے ایریے میں ایک سنٹیٹک ایسٹو ٹرف یہاں پہ لگنے والا ہے جو کہ یہاں پہ ہاکی کا کلچر بھی بہت ہے اور یہ ایفرٹس تھے شریشاملل شرمہ جی کے اور جتنے بھی ہمارے ابھی جو ہمارے بیچبی نہیں ہے اور جتنے بھی کوچیز تھے ان سب کا یہ ایفرٹ تھا کہ یہ یہاں پہ انسٹال اور بچوں کو کھلنے کے لیے ملے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جمہو اور کشمیر اور جو دیپارٹمنٹ آف یوٹ سرویسیس ان سپورٹس ہے ان کے انڈر یہاں پہ جو ایسٹو ٹرف انسٹال ہوگا یہ ایک سکیم ہے سینٹر کی اگومیٹیشن آف سپورٹس انفرسٹرکشن ان جمہو اور کشمیر تو اس کے انڈر یہاں پہ جو پنچ پہ یہ انسٹالیشن کی جائے گی اسٹو ٹرف کی اسی کی انہارگیشن آج یہاں پہ ہوئی ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک پریشیس گفت ہے جمہو اور کشمیر گورنمنٹ کا واجہ ہے کہ یہ ایک بڑی دیر کی لوگ کی دمان تھی یہاں پہ کہ آگیس انترکلی جو یہاں مارج بننا تھا یہ فیل بننا تھا تو اسے پہلے بھی دو بر کام لیے یہاں پہ گناہڑ آ چکی ہے اس کے لیے تو ایسے کہ موکے کی وجہ سے یہاں ملہ ہمیں کو ایسے فیلڈ کو میتے تھے یہاں پہ ہم اس کو اسٹرکشن کرتے ہیں تو آج بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہم نے جو پونچ ہے یہاں بھی جا کے آگے اس جگہ جو اسٹرکشن ہوئی ہے تو یہاں پہ آج جو یہ سنترکلی گرونڈ بننا ہے تو میرے حساب سے یہاں میں جاتا ہوں کہ یہ ایک پونچ کے لیے جو ہمارے جو حاکی ہے اس کے لیے یہ سنار دور ہے یہ اور یہ سنار ایکشن میں یہ لکھا جائے گا کیونکہ ایک بڑی در کی جو ایک دیو دران دومان تھی ہمارے سے ہمارے صاحب یہاں بچوں کھیلے وہاں ہمارے آکے لورس کی تو آج وہ یہاں پوری ہوئی ہے تو الگسان نے آج اس کا ہی نگرشن کیا ہے تو ہم یہ امید ہے کہ یہ گرونڈ جل 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 بن کے تیار ہو جائے گی ذرا ترکیہ تھی کمیشنر بھاراملہ جیہنیتھو نے آج اس سوپور میں مختلف تاجر انجمنوں سے ملاقات کی جو دران تاجر انجمنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ عیدل ازہا کے مقدس موقع پر ایسو پیس پر عمل کر کے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے اس موقع پر انتظامے کے افسران کو بھی ہدایت دی گئی پر عمل درامت کرانیے اور منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے اربن لوکل بارڈیز اس کے ڈریکٹر یاز احمد نے آج بیج بیہرہ آنتنا کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے منصفل کمیٹی بیج بیہرہ کے کامکاج کا جائزہ لیا اس موقع پر منصفل کمیٹی بیج بیہرہ نے درپیش مسائل سے انہیں آگاہی دی اور انہیں فوری طور پر حل کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے جس دوران ڈریکٹر نے سبی مسائل کو خل کرنے کی انہیں یقین دہنے کی پرامری حل سنٹر لاری پرنگ کنگر میں تیوی عملی کی آدم دستیابی کے شکایت کرتے ہوئی مقامی لوگوں اور سیول سوسائٹی کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں قائم پی ایچ سی میں تیوی عملی کی آدم موجودگی کی وجہ سے بیماروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر چھو دور دراز علاقوں سے علاج و مالجہ کے لیے آتے ہیں تاہم وقت پر تیوی عملی کی آدم موجودگی سے انہیں بینہ علاج کے ہی واپس لوٹنا پڑتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر چھو اس حوالے سے سی ایم او سے بھی رابطہ کیا گیا تاہم انہوں نے کوئی مسوط جواب نہیں دیا ہے ادھر سی ایم او غاندربل نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے وبا میں جس طرح تیوی عملہ کام کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے تام عام لوگوں کو بھی تیوی عملے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے دورے کا یہی مقصد ہے کیونکہ جو ہی میں صبح گر سے نکلا تو میں نے ہاؤسپٹل کے باہر کہیں پیشنٹس کو دیکھا کوئی دس بیس پیشنٹ تھے باہر ویٹ کر رہے تھے وہ جو ہی میں نکلا تو وہ میرے سامنے آئے جناب اس ہاؤسپٹل میں ابھی تک کوئی ڈاکٹر نہیں آیا ہے اس وقت کوئی دس بج کر پچاس منٹ ہوئے تھے تو کوئی ڈاکٹر نہیں آیا ہے جب آپ کسی کو فون کر لیں تو میں نے کوشش کی کہ میں بی ایم او کنگن سے بات کر لوں مگر ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تو ایمیجیٹلی آئی کال سی ایم او جو کی ڈسٹرک آفیسر ہوتے ہیں تو میں نے ان سے بات کی تو ان کو میں نے یہی ریکرسٹ کرنے کی کوشش کی جناب کوئی ڈاکٹر نہیں آیا ہے تو فیسیلٹیز نہیں ہیں پیشنٹس باہر ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی مصیبت ہے آپ جانتے ہیں کہ پرنگ سے کنگن جانا تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس سے نانا وہی تین کلومیٹر ہے اور اس وقت لوگ ڈاون چل رہا ہے جو بھی مائنر پیشنٹس ہیں وہ کہیں جانے ہی سکتے تو انہوں نے بولا کی کیا آپ نرندر موڈی سے بات کریں گے کہ اگر آپ کو علاقے میں فیسیلٹیز نہ ہو تو آپ نے مجھے فون کیوں کیا آپ کسی لوکل ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو ڈونیں یہ بہت ہی حیرت انگیز میرے لیے تھا سبح ایک نے فون کیا کہ لیری پرنگ میں ای بی ڈاکٹر نہیں آیا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ایزار ڈیموں کو کہو یا بی ایموں کو کہو ہو ستا ہے اس لیو ماتر کی ہوگی یا کچھ رستے میں ماتوا ہوگی تو اس نے کہا نا you are our I have to talk to you I don't have to talk to others تو میں نے کہا نا یہ پر پروٹوکال ہوتا ہے آپ نے اسی کو زیادہ پتا اگر کسی کو بھی کسی ایڈمیسٹریٹر کو بھی وہ گرامنڈ لیاول سے ہی پھر پھوٹ لیتا ہے جو لیری ہاسپیٹل ہے وہ ابھی بھی ہے ای ڈی ای ڈی میں ہوتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب زیادہ سے زیادہ ہے اور وہاں وہ ہے نمبر دو اس پر دو یا تین مندے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو وہ ہے اور آپ کو اس وقت پتا ہے کہ اس وقت کوویڈ ہے تو ہمارا سٹاپ کہاں کہاں ہوتا ہے اب آج ہی ہم نے لگ بک ساوز دو سو سامپل ڈیٹھ سو سامپل کی ادھر کنگن میں وہ کون کرتا ہے کرشتے نہیں آتے اس کو کرنے کے لئے ادھی سنٹرو سے ہمیں اٹھانے ہیں لڑکوں کو وہی کرتے ہیں اس لئے لوگوں کو یہ تھوڑی بہت تکلیف اس وقت ہو گیا شمالی کشمیر کے یونسو ہندوارہ کی رابطہ سرک پر مگڑم نمیشانی اور اس پر مرمت کا کام نہ کرنے پر لوگوں نے آر این بی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نار آبازی کی جس دوران احتجاجی لوگوں کا کہنا ہے کہ ارسادراز سے سرک پر کام نہیں کیا جانا ہاں جس کے وڑے سے مقامی آبازی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سلسلے میں متعلقہ محکمہ کے افسران کو بھی آگاہ کیا گیا تو ہم کئی سال گزر جانے کے بعد بھی سڑک پر کوئی کام نہ ہو سکا انہوں نے متعلقہ محکمہ کے اعلیٰ افسران اور ظلہ انتظامیہ قفارہ سے بھی مطالبہ کیا کہ سڑک پر مربح کا کام شروع کیا جائے تھا کہ لوگوں کے مشکلات کا ازالہ ہو سکے تو ہم آپ کی وسادت سے اعلیٰ حکم سے یہ گزارش کرتے ہیں مہربنی کر کے ہمارے انتوں نے وہاں پر مسائل ہے یہاں پر تھوڑا دہن دیجئے کیونکہ ہمیں بہت مطلب یہ ہمیں جانب کو ہمیں بارملا بھی جائے ہم بارملا بھی گئے پپارہ بھی جائے ہر ایک جگہ پر ہم گئے لیکن کسی نے ہمارے طرف توجہ نہیں دیا بار جب یہ دپارٹمنٹ والے آگے انہوں نے کہا یہ جو روڈ ہیں یہ بہت تنگ ہے اس کو آپ تھوڑا بہت ٹھیک کر دیجئے تو ہم یہاں پر یہ کام کریں گے لیکن ہم نے وہ کام بھی کر دیا لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر ہمارے طرف کوئی توجہ نہیں دیا آپ کے وسادت سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے آپ مہربنی کر کے مہربنی کر کے ہمارے جو مسائل ہیں یہ حل کر دیجئے بہت تحصیل منڈی کے مہاکوٹا گاؤں کے لوگوں نے بھی سڑکی ناغفت ویہا خالت کو لے کر شکایت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے لوگ آج کے دور جدید میں بھی رابطہ سڑکوں سے محروم ہے مقامی بستی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ رابطہ سڑک نہ ہونے کی وجہ سے تین ہزار آبادی پر مشتمل علاقے کے لوگ غنگ و مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں انہوں نے اب ال جی انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ سڑک کی مرمت کی جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کی مسائل دور ہو سکے سڑک کی سڑک کی سڑک کی سڑک کی سڑک کی ہم ال جی ساب سے اور ہمارے جو ڈی ایم صاحب ہیں ہمارے پونچ کے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ سر پلیز پلیز ہماری روڈ کا کچھ کیا جائے جیسے بھی ہو کیونکہ سر یہاں مشکلات کی ہے کہ سب سے دور ہے اب دیکھیں کہ ہر فسیلٹی سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں اس کا مین کارنا سر کہ یہاں پر روڈ نہیں ہے روڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی جو ایجوکیشن حالت ہے یہاں کی دیکھیں گے وہ دیکھیں گے وہ خیستہ حالت ہے یہاں کی اگر جو یہاں پر سب سینٹر جو پلیز ہمیں روڈ دیجئے گا جب روڈ ہوگی تو سب کچھ ملے کچھ محکمہ گلہ پروائی کی وجہ سے کچھ سرپانچوں کی یا اکمت دپارٹمنٹ کی وجہ سے ہماری روڈ جو ہے وہ آدھوری رہ گی ہم نے پلیرہ سے کام شروع کروایا تھا اس کا اور وہ ہماری روڈ مطلب ہم نے دو تین کلومیٹر وہ روڈ نکالی بھی تھی تو اس کے بعد کوئی شکایت کی ہیں کہ علاقے میں پانی کی خلت کی وجہ سے فصلوں کو رائے گاں ہونے کا خطرہ لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے کاشکاروں میں تشویش کی لیر دوڑ گئی ہے مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ پٹنمار کی پورا شیربوگ اگلر گوشبوب اور دیگر ملحقہ علاقوں میں محکمہ ایرگیشن کی ناکست کار کردگی کی وجہ سے تقریباً دو خزار کنال ارازی پر مشتمل دان کی فصل پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہے اور انہیں متعلقہ محکمہ سے اپیل کی ہیں کہ پانی کی قلت کو دور کیا جائے تاکہ کسان فصلوں کی تباہی سے بس سکے در متعلقہ محکمہ کے ذمہ داروں نے یقین دہانی کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اندر کسانوں کے مشکلات کو دور کیا جائے گا اسے کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ